الحمدللہ سبحانہو علی حلمہی بعد علمہ و سبحانہو علی عفوہی بعد قدرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان سیدنا محمدًا عبدہو و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون و انتم تطلاع علیکم آیات اللہ و فیکم رسوله صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہدی الى فراتق المستقیم وعلا آلہ حق قدره و مقداره العظیم اللہ تعالی کی حمد و سلام بارگاہ خیر الانام علیہ التحیت والسلام میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد ہم سب کچھ نصیب ہیں گوڑلہ شفکی مرجع الخلائق درگاہ غوثیہ پر ختم ربوبت کانفنس میں آذر ہیں مختصر وقت میں اپنے معافظ ضمیر کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران کی آئیہ مبارکہ 101 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے اے لوگو تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو تمہارے پاس دو چیزیں موجود ہیں ایک تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ایک زندہ موجزہ کتاب زندہ قرآن حکیم موجود ہے اس پہ غور و فکر کرنے والے گمراہ نہیں رہتے وفی کم رسول اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں درخ جن کے بلانے پہ چل کے آئیں بے زبان جانور کلام کریں یہ دو چیزیں موجود ہیں ایک قرآن موجود ہے اور ایک اللہ کا رسول موجود یہ دو ہدایت کے دو دلائل دو بڑے ذرائع تمہارے اندر موجود ہیں بعض مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری آیات مبارکہ کر لوگوں کی نانمائی کرتے رہے یہ دلیل بھی سامنے موجود تھی اور قرآن بھی موجود تھا لیکن جب آپ پردہ فرما گئے تو قرآن مجید باقی رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت قاضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر مظہری میں اس مقام پر اس نظریہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اب صرف قرآن رہ گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں تو اب صرف قرآن سے رہنمائی ملے گی فرمایا انہوں نے غور نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت فرما گئے تھے کہ میں اس قرآن کے ساتھ اپنے آلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایا یہی وجہ ہے کہ امت میں جب بھی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو نبی پاک علیہ السلام کے آلِ بیتِ اتحار کے افراد موجود تھے جنہوں نے امت کی رہنمائی کی مشکل سے مشکل وقت آیا صرف ایک شعر عرض کرتا ہوں نیزے کے حدف پر جب اسلام نظر آیا نیزے کے حدف پر جب اسلام نظر آیا لی سینہ اکبر نے پھر جھوم کے انگڑائی جب بھی اسلام پر کڑا وقت آیا نیزے کے حدف پر جب اسلام نظر آیا لی سینہ اکبر نے پھر جھوم کے انگڑائی جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا چاہے کوئی فکری معاملہ تھا چاہے کوئی عملی معاملہ تھا اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت داتا سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریفے جو مکتوب آپ نے قشو الماجوب میں لکھا حضرت سیدنا امام حسن بصری کا حسن بصری خود اتنے بڑے عظیم تابعی ہیں لیکن جب مسئلہ علج گیا تو رجوع آل بیت رسول کی طرف کرنا پڑا مسئلہ تھا تقدیر کا جبر و قدر کا بہت مشکل مسئلہ تھا اور اس میں دو گروہ پیدا ہو چکے تھے اور اپنی اپنی انتہائیں تھیں کہ اب نظریہ درست کیا ہے یہ مسئلہ جبر و قدر ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے لیکن یہاں جو حضرت حسن بصری کا حط ہے جو حضرت داتا صاحب نے نقل کیا کہ آپ امام حسن علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں فرماتے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام ہو و قررت عین اے ہیں آپ میرے رسول کی دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آپ جو بنو آشم ہیں جو رسول اللہ کا خاندان ہے آپ جس وقت سمندر تھاٹھیں مار رہا ہو اور لوگ گرداب میں مبتلا ہو اور کشتی جوبنے لگی ہو تو کشتی کو کنارہ دینے والا خون رسول ہی ہوتا ہے و مصابی خود دجا اور اندھیرے میں آپ لوگوں کے لئے چراغ کی ماند ہے کیسے فرمایا و عمت القادہ آپ وہ امام ہے من تبعہم نجا جو آپ کے پیچھے چلا اس نے نجات پائی کسفینت نوحن المشکونت اللہ تی یعولو علیہ المؤمنون وینجو فیہ المتمسکون آپ اس کشتی نوح علیہ السلام کی ماند ہے آپ اس کشتی نوح علیہ السلام کی ماند ہے جو اس کشتی کے ساتھ لگ جاتا ہے اس سے ساتھ تعلق کام کر لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے ایک بزرگ تھے تو وہ اکثر اپنی معافل میں کہتے تھے سادات اکرام کو تبلیح کرنے کے لیے کہ کشتی کے پھٹے ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر دوسروں کو کیا کنارے لگائے گی تو ان کا سوچ تھی سادات اکرام کی تربیت کرتے تھے کہ میں نے ایک دن ارز کیا کہ حضرت آپ بار بار یہ جو سادات ہیں جن کے عمال میں کمزوری ہے آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ درست نہیں کہتے ہیں ٹھیک بات ہے کشتی کے پھٹے ٹوٹے ہوئے ہوں تو کشتی کبھی کسی کو کنارے نہیں لگا سکتی میں نے کہا حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کشتی کی مانند ہے حضور نے اس کشتی کا نام لیا جس کے پھٹے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے حضور نے مطلقاً کشتی سے تشبیح نہیں دی اس کشتی سے تشبیح دی ہے جو کنارے لگانے والی تھی یعنی یہ وہ کشتی ہے جو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے حضرت حیث نے بسری فرماتی ہے آپ اس کشتی کے مانند ہیں اس کشتی میں جو سوار ہوا اس کا بیڑا پار ہو گیا فرمایا ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں یابن رسول اللہ فِي الْقَدْرِ وَاِخْتِلَافِنَا فِي الْاِسْتِطَاةِ لِتُعَلِّمَنَا بِمَا تَعْقَدَ عَلَيْهِ رَائُكَا آپ بتائیں کہ آپ کی نانمائیہ مارے لیے کیا ہے ہم جبر و قدر کے معاملے میں اپنا نظریہ کیا رکھیں درست رائے کیا ہے اور فرمایا کہ ہم آپ سے رجوع کیوں کرتے ہیں ہم آپ کے پاس کیوں آتے ہیں کسی اور کی طرف کیوں نہیں گئے آپ سے رجوع کیوں کیا فرمایا فَإِنَّكُمْ ذُرِّيَّةٌ بَادُهَا مِمْ بَادٍ اس لیے کہ آپ نسل در نسل نبیوں کی نسل سے ہیں اور اس میں جو جملہ جس کی خاطر میں یہ جملہ لے کر آیا ہوں یہ خط لے کر آیا ہوں فرمایا بِعِلْمِ اللَّهِ غُلِّمْتُمْ باقی لوگ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ برائے راست علمتہ برماتا ہے بِعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ نَنْتُمْ اللہ تعالی نے آپ کچھ علم دیا ہے اس علم سے ہماری رانوائی فرمائے پھر امامِ عصرِ بصری نے خط میں رانوائی فرمائی کہ انسان کو جبر اور قدر کے درمیان رکھا گیا ہے نہ تو انسان اتنا مجبور ہے اور نہ ہی مختارِ کل ہے اللہ نے ایک حد کے اندر انسان کو رکھا ہے اللہ اکبر تو جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا پہلی صدی سے لے کر پہلی صدی کے اندر مشکل سے مشکل وقت ایک کربلا شریف کے بعد پھر کربلا جب پہلا ایک لیڈر جو ظلم کے خلاف جہاد کے لئے اٹھتا ہے وہ سیدنا امامِ زیادِ شہید ہیں جو اتنے بڑے متقلم ہیں آج ہمیں یوں عقیدہ کیا گیا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے اللہ سنتا ہے بغیر کانوں کے اللہ بولتا ہے بغیر زبان کے یہ عقیدہ سیدنا امامِ زیاد نے لکھ کر امت کو پہلی فرمایا اس کے بعد پھر جب بھی اس امت کو رانمائی کی ضرورت پڑی اللہ تعالی نے اولادِ رسول علیہ السلام میں ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے امت کی رانمائی کی آپ جب بھی سیفِ چشتیائی کو دیکھیں ارخطوات و سمدیہ کو دیکھیں حضرت کے سوالات کو دیکھیں آپ نے جو سوالات فرمائے اس کے جوابات نہیں آئے آپ نے فرمایا کہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ضروری ہے بندے میں دو خاصیتیں ہو ایک تو جو جتنے رسمی علوم ہیں اقلی اور نقلی ان کا عالم ہو ان پر دسترس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رگوں میں خون سیدہ فاطمہ زارہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوالوں کا جواب دینے سے خون کا کیا تعلق ہے تو وہ تعلق کیا ہے حضور نے فرمایا اہل و بیتی خلقو من تینتی و رزقو من فہمی میری اولاد کو اللہ نے میرے خمیل سے پیدا کیا اور میرے فام میں سے حصہ دا پرمایا ہے اللہ نے خون خیر اسی حدیث کا ترجمہ ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیل ان کی بے لوشتینت پہ لاکھوں سلام اس وقت جب پچھلی صدی کے اندر جب اسلام پر کڑا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام میں سے حضرت مامور من الرسول و مازون من الرسول رئیس المجددین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کے ایمان کو بچایا اب حضرت سیدنا سن بسری خط کے آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں قابل توجہ ہے فرمایا آپ وہ لوگ ہیں وَشَّعِدُ عَلَيْكُمْ آلِ بیعت کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ دانی ہے اور امت کی حفاظت کرنا آلِ بیعت کی ذمہ دانی ہے وَشَّعِدُ عَلَيْكُمْ بَالْتُمْ شُعَدَا عَلَىٰ یعنی آلِ بیعت کو خطرہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے ان کو کسی اور راستے پر کوئی لگا دے گا ان کے ایمان کی حفاظت ان کے کردار کی حفاظت یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور رسول اللہ کی امت کے ایمان کی حفاظت اللہ نے آلِ بیعت کی جھوٹی لگا دی ہے یہ جو جھوٹی حضرتِ مجددِ اسلام رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سرانجام دی ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی آج گھر گھر میں لوگ ختمِ نبوت کے منکر ہوتے اگر آپ کے وجودِ مسعود کے ذریعے اللہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت نہ فرماتا حضرتِ بسرین نے فرمایا تھا کہ اہلِ بیعت کی حفاظت اللہ فرماتا ہے اور امت کے ایمان کی حفاظت رسول اللہ کی آلِ بیعت فرماتے ہیں وَمَا عَلَيَّا عَلَىٰ